اسلام علیکم ناظرین پرام لائف لائن سان کرتا جب ازبان ڈاکٹر واید بچ پامر حضر ہے ناظرین تائم خواہدان پرام یا ستان کے مختلف بیمرج جان لینہ ہوں مختلف مہمان ڈاکٹر اسان سان گروندائن جنہی سان بیمرج جو گالتا کریوں تو انہوں جو علاج بھی سجی دنیا میں موجود آئے پر ایسا جس نہ آئے تو دوان جے ذریعے مختلف علاج کوئے ہیں جو آپریشنز کے آبیدان پر فیزیو تھرابی بہکڑو تمام دنیا میں علاج جو گلو بہترین طریقہ آئے مختلف ایکسرسائز آئین مختلف فیزیو تھرابی آئین جی فالے جی مانولا جی ایسا فیزیو تھرابی آئے پولے جی مریض لائے آئے ایڈے طریقہ سان مختلف بیمرج جو اسان جو کوئے علاج کرنے تو دوان جے ذریعے انہوں طریقہ سان کروکر فیزیو تھرابی بہکڑو تمام سٹھو موثر ہیں بہترین علاج جو طریقہ دنیا میں موجود آئے انہوں جو ذریعے اسان مختلف پہنجی جس میں جو علاج کرے سکتا جوڑن جو سورو جے چیل جو سورو جے جی ریب کے سب جی اسان جی جسم میں مکان ڈیفیکٹ آئے اسان فیزیو تھرابی جس میں انہوں جو علاج کرے پہنجی جس میں کے بہتر کرے سکتا مختلف بیمرن کا بچائی سکتا انہوں کے کاراں مت کرے سکتا انہوں کے اسان بہتر وری نارمل زندگی میں آنے سکتا اسان کوشیر کہتا ستا ان کے جانے دنیا سے دوان جے ذریعے تو علاج دنیا میں تھے تو پر فیزیو تھرابی جو تریعے جدید طریقہ سان آسان پانجی جسم جو علاج کرے جب ہنجی بیمرن جو علاج کرے انہوں کے اسان بہتر کرے سکتا دنیا میں سامڈ میں مختلف فیزیو تھرابی جزرابی جو علاج کرے سکتا انہوں کے بہتر کرے سکتا دوانا کھاؤں بس پینجو ایکسرسائز کے جنے فیزیو تھرابی کروں پینجی جسم کے فیٹ رکھوں انہیں سلسلے میں ملسان کے جو مہمانہ ہے وہ آئے ہے ڈاکٹر فزیلہ خان جو پانڈ فیزیو تھرابیسٹ آہین مختلف شہر جو والی ہسپیٹرابی میں کم کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب کا پنجھتا ہوں تحجی کا فیزیو تھرابی آئے انہوں نے جو ذریعہ سان پینجی جسم جو علاج کیا تھا کری انہوں نے مکیہ سان فائدہ بٹھتا ہوں اچھو پینجی مہمانہ سان شروع کروں آسلام علیکم علیکم السلام بڑی مہربانی ڈاکٹر فزیلہ خان آپ یہاں ہمارے پاس آئیں جب ہم بات کرتے ہیں بیماری کی کہیں بھی کوئی بیماری ہو تو اس کا علاج دنیا میں ضرور ہے کوئی در کی دبائی ہے کوئی انٹی بائیٹک ہے کوئی وٹامنس ہیں مختلف ہے مگر جب ہم فیزیو تھرابی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بہت سارا پتہ نہیں ہے لوگ اس پر اعتبار نہیں کرنے فیزیو تھرابی پہلے تو ہے کیا اس سے ہم اپنے بیماریوں کا علاج کیسے کریں گے یہ تو ضرور آپ سے پوچھیں گے کیسے کریں گے کون سے کون سے بیماریوں کا علاج فیزیو تھرابی کے ذریعے ہوتا ہے پہلے تو یہ فیزیو تھرابی ہے کیا علاج کا طریقہ جی ٹھیک ہے فیزیو تھرابی جو ہے ہماری نون میڈیسن اپروچ ہے کنزرویٹیو مینجمنٹ ہے جس کے طرح ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کے طرح اور مسلز کی ایکٹیویشن کے طرح جو ہے وہ پین کو سب سائیڈ کر سکے تو یہ کافی بینیفیشل ہوتی ہے اگر ہم اس کو ڈیلی لائف میں جو ہے وہ رکھتے ہیں تو یہ اچھا رہتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ میڈیسن کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی رینڈم لی کوئی بھی بیماری ہے تو اس میں مسل فٹیگ ہو گیا ہے یا پھر جو ہے بو نیک ہے تو ہم کوشش کرتے کے ساتھ میں ہم فیزیکل ایکٹیویٹی بھی رکھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیشن کی جو ریکاوری ہے وہ جلدی آتی ہے مگر ہمارے جو مریض ہیں جس کو فیزیو ترابی کی ضرورت ہے مگر وہ دواؤں پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیزیو ترابی کی طرف نہیں جاتا ہے کسی فیزیو ترابی سپیاز نہیں جاتا ہے ایکسرسائج نہیں کرتا ہے مگر آج کے علم نائنٹی پرسنڈ لوگ وہی بولتے ہیں دوائی کھالو بس اس طرح لوگوں کا روزان زیادہ ہے فیزیو ترابی روزان کم کیوں آئے یہ ایک لیکنگ ہے کہ دیکھیں فیزیکل ایکٹیویٹی ترابی سی بات ہے ہر کسی کو انیشل میں تو سب کو ٹرسٹ آتا نہیں ہے ٹھیک ہے سیکنڈ لی ہے کہ جب ہم فیزیکل ایکٹیویٹی میں آتا ہے تو انیشل میں کیا ہوتا ہے ہمارا مسل تھوڑا سا پین کرتا ہے تو انیشل میں ان کو سائیڈ افکس مل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پین ہو رہا ہے نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہم میڈیسن سے جو ہے وہ ریکاوری کر لیتے ہیں پر نہیں میڈیسن ہر چیز کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ یہ اگر آپ کو مسل میں پرابلم ہے یا آپ کو مسل بیلڈ کرنے ہیں یا اس کی ویکنیس ہو گئی ہے آپ کو سریندنگ کرنی ہے تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی ایکٹیویٹی میں آ جائیں اپنا لائف سال کو جو ہے وہ موڈیفائی کرنے تو وہ اچھا رہا ہے اچھا کن کن بیماری میں ہم فیزیو تھراپی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیوں عام لوگوں کو پتا نہیں ہے بلکہ کہ ہر کوئی آدمی جا کے ڈاکٹر سے بس دوائی لے لیتا ہے فیزیو تھراپی کون سے اسٹریج پہ یا کون سے بیماری میں ہمیں فائدہ دے سکتا ہے فیزیو تھراپی ہماری ہر ایج کے ڈومین میں فائدہ دے سکتے ہیں تو ابھی یوزلی کیا ہو رہا ہے کہ اولڈ ایج گروپ میں ہمارے پاس نی پین بہت زیادہ ہو رہا ہے بیکک زیادہ ہو رہا ہے تو جوائن پین ان کو ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی اور سپریس کر لیتا ہے کہ نہیں درد ہو رہا ہے ہم جو ہے فیٹ در جو ہے کام نہیں کریں گے ہم جو ہے ریسٹ کریں گے تو ریسٹ ہے کیا ہوتا ہے مسل اور زیادہ ڈیکلائن میں چلا جاتا ہے اگر ہم فیزیکل ایکٹیویٹی بڑھات ہیں تو وہ کافی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں دوسری بات ابھی جو سیکنڈ موسٹ کومن جو ہمارے پاس ہے وہ فالجر فالجر کی بات تو ریکاوری ہوتی ہی نہیں ہے جب تک آپ فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہو مسل آپ کا جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے بدار فیزیو تیرپی آپ کے اسے جو ہے وہ اس کو انہینس کر سکتے ہو پھر اگر ہم اول ڈیج گروپ میں یہ اڈینٹیفائی کروا دیں کہ فیزیکل تیرپی کے ساتھ فیزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ان کی انکریس کر دیں تو وہ بی پی سے جو ہے وہ ریلیو ہو سکتا ہے جو ہائی بلیڈ پیرشور ہائیپرنشن چل رہا ہے تو اسے جو ہے وہ نومل سینیریو ان کا خوش سکتا ہے سیکنڈلی ڈیابیٹیز ہے اس کے لئے تو ہر کسی کو پتا ہے کہ جو ہے رننگ بہت ایمپورٹنٹ ہے فیزیکل ایکٹیویٹی جتنا ہوتا ہے اتنا آپ جو ہے گلوکوز کو ریگولیٹ کر سکتے ہو تو یہ موسٹ ایمپورٹنٹ دو دو چیزیں ہمارے ہاں پاس ہیں ایک تو ہائیپرنشن ہر تیسرے بندے کو ہائیپرنشن ہے ہر تیسرے بندے کو ڈیابیٹیز پوزیٹیو ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو جو ہے کام ٹرے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فردہ ہمارے پاس جو عمر کے ساتھ ساتھ ہڈیاں کمزور ہو جاری ہیں آسیو آترائیٹس میں چلی جاتی ہیں آترائیٹنگ چینجز آ جاتی ہیں تو ہماری فیمیلز کیا کرتی ہیں کہ وہ گھر میں اتنی مصروف ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دوائی کھا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اپنا کام گوئنگ آن کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں تو اگر ہم ان کو گھر میں ہی انیشیئٹ کروائیں کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی مومنٹ اگر آپ جوئن کی کر لیں مسلس کی کر لیں اچھا فجر زبانو صاحب در بات کیا گھر میں بھی اب اگر آپ کسی کو ایڈوائز کریں جیسے ڈاکٹر پاس مریض جاتا ہے وہ ایڈوائز لیتا ہے دوائی لیتا ہے آکر گھر میں استعمال کر اگر آپ اپنی فیزیو ترافی کی ٹیکنک جو ہے لوگوں کو بتائیں تو وہ گھر میں بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ آسان طریقہ ہے بلکل آسان طریقہ ہے وہ گھر میں بھی دیکھیں فیزیو ترافی کیا ہے فرسٹ آف آل تو پین مینجمنٹ ہے ہم جو فرسٹ ڈومین پہ کام کرتے ہیں وہ ہے ہی پین مینجمنٹ تو آپ گھر میں جو ہماری فیمیلز ہیں جو میل ہیں جو اول ایش گروپ ہے جو زیادہ جو ہے وہ سریکلیٹ نہیں کرتا ہے سسائٹی میں تو وہ گھر میں بھی جو ہے وہ اپنا خود ایکٹیویٹی بڑھا کے اور فیزیو ترافی کے تھرو پین سپسائٹ سکتا ہے اچھا گر کس کو شورڈر میں ہوتا ہے جس کو ہم فروزن شورڈر کہتے ہیں عام آدمی تو بلتے ہیں بھی میرے جو کولے میں درد ہو گیا اس کی لئے کیا ایکسرسائز ہے آپ بتا سکتے ہیں کوئی زبانی کوئی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر اکثر لوگ جاتے ہیں میں دس ڈاکٹروں کو پیاس گیا میں نے بہت ساری درد کی دوائیں لی مگر میرے کولے کا درد نہیں جا رہا ہے اکثر ڈاکٹر مجھے ایکسرسائز بتا دیں جو میں کرتا رہی کیا کر سکتے ہیں آرام سے گھر میں دیکھیں اس کی بہت سمپل ایکسرس ہے جیسے کہ ہمارے پاس انیشل میں فروزن شورڈر میں کیا ہو رہا تھا ہماری پیشنٹ کے پاس کانڈیشن ہوتی ہے اتنی بار ہاؤسپٹل میں میرے پاس پیشنٹ آئے کانڈیشن ہوتی ہے میرا ہاتھ سو گیا ہے اور جم گیا ہے اور یہ اٹھ نہیں رہا ہے تو اس کانڈیشن میں پیشنٹ کیا کرتا ہے کہ اس کو تو تچیہ ہی کرنا ہے اس کو سلا دو تو وہ تکیہ رکھے آرام سے ہاتھ کو سلا دیتے ہیں اس کی کوئی بھی مومنٹ نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ہاتھ کی مومنٹ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے کلاؤک بائز میں انٹی کلاؤک بائز میں جیسے بھی ابھی میں بولیں گے تو میں آپ کو ڈیمیسٹریشن دی رہا ہوں مطلب اوپر آج کو کوئی بھی مومنٹ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کا پین تھوڑا سبسائیڈ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر آپ یوز ٹھو ہو جاتے ہو تو اس کے ٹھو کیا ہوتا ہے مسل ڈیولپٹ کرتا ہے اس کی جو ویکنیس ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس بہی ہے کہ گولی کھالو تو صحیح ہو جائے گا موسیقی تو اس کو تھوڑا تھا فروزن شوڑڈر کا مریض ہے کتنے میں کوئی پندرہ دن میں میں جو ڈاکٹر کے مطابق ڈاکٹر کے ہدایت کرتا ہے جو فیزیو تھرپس جو کہ ہدایت کرتا ہے اس کے مطابقہ اگر ایکسرسائز کرتا ہے کیا مہنے میں ڈیڈ میں میں اس کا پین یا فیزر شروع بلکل ختم ہو جائے گا اس کو دوائی کی ضرور نہیں پڑے گی بالکل 4 week almost اگر جو ہے وہ with medicine فیلسائیٹ سی بات ہے اس کو internal pain تو ہے with medicine وہ اپنا exercise continue کرتا ہے تو normally فیلسائیٹ شولر میں کیا ہوتا ہے کہ ranges کام ہو جاتی ہیں ہاتھ properly اٹھ نہیں پاتا ہے جتنا ہمارا پورا کام ہے ہم نہیں کر پاتے ہیں جو کامنگ نہیں ہو رہی ہے پیچھے ہاتھ نہیں چاہتا اکسرپیکشن کی complaint ہوتی ہے تو یہ ایکٹیویٹی کو ریکاور کر جائے گا انشاءاللہ اگر وہ کرتا ہے 3-4 week میں وہ ریکاور کر جائے گا لیکن اگر وہ چھوڑ دیتا ہے with medicine تو medicine تو مسل کو کبھی بھی strengthen نہیں کرتی جب تک انسان خود کوشش نہیں کرے مطلب اگر وہ continue exercise کرے تو یہ بیماری ختم ہو سکتا ہے بالکل ختم ہو سکتا ہے اچھا ایک بڑی عمر کے لوگ یا اکثر آپ نے دیکھا 40 یا اسے واری لیڈیز ہوں یا میل ہوں میری جوڑوں میں در دیکھا جوڑوں کے در میں گھٹنوں میں یا کہیں بھی تو اس کی بھی کوئی exercise ایسی ہے کہ گھر میں کر کے اس کو اسے ریلیف لیا جائے ہاں بالکل بالکل ایسی exercise ہے usually جو ہمارے پاس after adult age group جو ہوتا ہے دونوں اگر ہم female کی بات کریں تو post menopuzzle area آتا ہے female کا تو اس میں female اپنے آپ کو بہت weak جو ہے وہ categorize کرتی ہیں اور اسے مجھنے کہ ہم کمزور ہو گئے تو male کا بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب ان کا joint ایک start ہوتا ہے تو ایک certain view پہ چلے جاتا ہے دماغ کے اب ہم جو ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جب کیسے نہیں ہوتا ہے ہاں دیکھیں age factor جو کچھ changes ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ calcium کی deficit ہو گیا ہے vitamin D کی کمی کی وجہ سے اکثر جوائن ٹیک رہتا ہے painful ہوتا ہے inflammation ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے manage کر سکتے ہیں میں اگر normal سی چیز آپ کا بتاؤں گی کہ اگر ہم female بھی male دونوں کے لیے ٹھیک ہے اگر صرف 10 to 15 minutes walk ہم start کر دیں regular basis پہلے وہ usually اگر morning کریں گے تو بہت اچھا benefit ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اگر ہم 10 to 15 minutes کی walk start کرتے ہیں تو ہم کافی ہمارے سارے جوائنٹیں وہ active ہو جائیں گے walk میں سارے جوائنٹ سباک آٹ کرتے ہیں تو اس کے طرح کیا ہوتا ہے ہم کافی زیادہ یہ massage stiffness اور جوائنٹ stiffness سے بہار آ سکتے ہیں اچھا بالکل مطلب آپ سمجھتے ہیں جو میرے knee joint کی جو درد وہ بھی کم ہو جائے گی وہ بھی کم ہو جائے گی مگر اکثر چکر بھی ہم جب walk کرتے ہیں یا چلتے ہیں تو اور درد بڑھتا ہے لیکن initial face میں ہم body جو ہے rest میں جب ہم جو ہے اس کو active face میں لاتے ہیں تو تھوڑا بہت pain ہوتا ہے لیکن اس کے بعد muscle کو عادت ہو جاتی ہے پھر وہ جو ہے وہ used to ہو جاتا ہے لیکن ساتھ میں اگر ہم aerobic بھی exercise اس کے ساتھ رکھیں تھوڑا بہت گھر میں stretching سب کو پتا ہے میں جو ہے وہ next session میں بھی اس کو demonstrate کر دوں گی سو اگر ہم stretching بھی ساتھ میں رکھیں تو ہم کافی زیادہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جلدی بہر آسکتے ہیں اور activity کی طرف جا سکتے ہیں کیا ہے جس کو جوائن کی تکلیف ہے وہ کسی physiotherapist کلینگ پر جا کر ڈیلی فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ بہتر ہے یا بیسکلی جو physiotherapist ہوتا ہے وہ ہوم پرگرام زیادہ ڈائیٹ کرتا ہے کیونکہ کلینگ میں آپ آرہے جس 32-45 منٹ لیکن اپنے گھر میں آپ زیادہ ٹائم جو ہے گزار جتنی بار اس کی ریپیٹیشن آپ گھر میں کروگے تو جوائن اور مسل اتنا زیادہ ایکٹیو ہوگا پین بھی ہیل ہوگا تو بلکل آپ گھر میں کر سکتے مطلب ڈیلی جانے کی ضرورت نہیں کسی طرح اس کی کلینے پہ جا گے بلکل وہ ایکسرسائز بتائیں گے آپ کو کھا اس کے بعد جو ہے آپ کو کاؤنٹر سارجریز بتائیں گے کہ آپ کیا کرو اگر سوائلنگ ہے تو آپ کو بتائیں کہ تھنڈا یوز کرنا ہے اگر ہم یوز کرنا ہے کمر کا درد کی بڑی شکایت اکثر ہوتی ہے جو ورکنگ لیڈیز ہیں یا کام کرتی ہیں یا لوگ جو وزن اٹھانے والے ہیں بہت سارے کمر کا درد کسی پر چھوٹ آگئی کسی بھی آگئی اس صرف اگر ہم پوسٹر کا خیال کر لیں کیونکہ ہمارا پوسٹر اتنا خراب ہوتا ہے بلکل کام کے دوران اگر بیٹھے میں تو ایک سیزنڈی سٹرائل ہمارا آلڈی ہے تو ہم ایکٹیو پوسٹر کے ساتھ نہیں بیٹھتے اگر آپ نے سکول کا بھی دیکھا ہوگا سکول صرف پوسٹر کنٹرول سے جا سکتا ہے اس کے علاوہ فردر ایکسرسائز رکھیں اپنے پانی کا انٹیک بڑھائیں کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خاص ایکسرسائز ہوتی ہے جو ہم کریں گے تو اس سے بیک ایک جو ہے وہ کافی جلدی ریلیو ہو سکتا ہے نہیں بیک ایک بولتے ہیں کہ ہم گھر میں نہیں کر سکتے ہیں کیا ایسی انٹریز کلینک ہیں کہ وہ دیلی جا کے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکل دیکھیں انیشل اسیسمنٹ تو آپ کو کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے لینی پڑی گی تو پھر وہ آپ ریگولر بیسیس پہ گائیڈ کرے گا اس کے بعد آپ میں ریلیف آ جاتا ہے کیونکہ وہ ہوم پروگرام گائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ہوم پروگرام ہوگا تو پیشنٹ کافی زیادہ ریلائیز کر سکتے اس کے اوپر کیونکہ ہم یہ تو نہیں بول سکتے کہ آفیس چھوڑ دو کام چھوڑ دو کام تو کرنا اگر اپنے آپ کو ٹائن دیں گے تو وہ بہتر ہوگا بہتر ہوگا جب آپ پین کلینک کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی قسم درد آ جائے وہ جوڑ درد ہو چوڑ کمر ہو تو ہم ہمارے پاس آئے تو وہ ٹھیک ہو جائے پین کیسے ریلیف ہوتا ہے صرف ایکسرسائز سے ہوتا ہے نہیں صرف ایکسرسائز دیکھیں ایکسرسائز پین میں تو ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے انیشل میں ہمارے پاس ہمارے ٹونز ہیں ہمارے اپائیٹس ہیں تو ہم ہم ہیٹ پیڈ آگیا کول پاک فردر مشین ہیں اس کے طرح ہم مسل کی کانڈیشن دیکھتے مسل سوڑ تو نہیں ہو رہا سو جن تو نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ سب سائیڈ ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایکسرسائز پلاہ جاتا ہے پہلے آپ جدید سائنسی طریقوں سے پین کو ریلیو کرتے ہیں پھر آپ اس کو ایکسرسائز کی طرف لے جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے تو کیا فوراں پین یا درد کم جنرل فیزیشن کو پین کلیر دیتے ہیں ان کی میڈیسن سوڑ رہی ہوتی ہیں لیکن سوڑ ہم لوگ جو ہے وہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ جیادہ تار منزروریٹی منیجمنٹ اگر ہوگی تو اس سے یہ کہ کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہوگی اس کی کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہے آپ اس کو یوز ترابی سے فائدہ اٹھا سکتی بلکل ہمارے سینٹرز میں اتنے جو پیدائشی نقص کے ساتھ آ رہے کہ اگر کسی کو سیربرل پالسی ہے کسی کو ڈاؤن سنڈروم ہے تو وہ آتے ہیں اور فیزیو ترابی سے فائدہ ہوتا ہے مسل ویکنس تو رہتی ہی ہے تو فیزیو ہو جاتا ہے تو ایسے بچے جو خود نہیں کر سکتے تو کیا سینٹر آنا ان کا ضروری ہے جب گھر میں ان کے والدہ بھی کرا سکتے ہیں بلکل ہم امفیسائز کرتے ہیں کہ ہم پیشن کے ساتھ جو ساتھ میں رہتا ہے اس کو گائیڈ کریں کیونکہ ترپی کے لیے تو ہم بلاتے ہیں سینٹرز میں لیکن اس کے بعد جو ریپریشنز ہیں وہ کھروا لگو کھروا نہیں ہوتے ہیں ایک اہم آپ نے بولا کہ جو سی پی کی چائل ہوتے ہیں جن کو ذہن بھی مفلوز ہوتے ہیں اتنے ان کی ذہنت ماہر نہیں ہوتے آپ کی بات سمجھیں یا آپ کی اقصاص سمجھو تو ان کے لئے بھی کوئی فیزو ترابی سے فائدہ ہے یہ بچے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی نے بھی فائدہ ہے ان کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ انیشل میں تو ان کی اتنی زیادہ کاغنیشن ہوتی نہیں ہے تو اٹینڈنٹ ان کے ساتھ ہوتے ہیں پیشنٹ ہوتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ جو بھی اٹینڈنٹ ہوتا تو خاص کر ہم مدر کو ذہن ایکٹیف ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو ملٹیپل ٹاکس دیتے ہیں یہ کرو اس میں امبرومنٹ آتی ہے اس کی وہ بات سمجھتا ہے یا بات کو سمجھتا ہے وہ بھی اس میں آ جائیں ویڈ ٹائم وہ سمجھنے لگتا ہے اٹلیس ہمارے پاس ایسے بھی بچے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے تھے تو ویڈ ٹائم جو ہے وہ اپنا ڈیری لائف سٹائل میں آ چکے ہیں وہ خود واش روم چلے جاتے ہیں خود جو ہے سی پی کے بچے بلکل انٹیک کر لیتے ہیں اکثر بچے تین سال کے یا چار سال کے انگر چل نہیں سکتے باقی صحت مند ہوتے ہیں تھوڑا ذہنی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں ایسے بچے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکل فائدہ کیا ان کے لئے فیزو ترابی ضروری ہے بلکل میں ضرور اس پہ اور بھی بات کروں گا کیا ان کا ذہنی کمزوری کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے ہیں یا ان کی کمر میں یا کسی مسئل میں کہیں ڈیفیکٹ ہے ڈاک صاحب زبزر صاحب سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے وقت ہوا ایک چھوٹے وقت پہ ناظرین بٹھو دائے ایک نڈوبا موسیقی بلکل آم بیک ناظرین اچھا پہنچے گلنجا سلسلو بیار اپنی مہمان صاحب شروع ڈاکٹر فازیلا زبردس آپ سے وقت سے پہلے گپ شپ ہو رہی تھی بات یہ ہوتی ہے کہ بچہ ٹھیک بھی ہے تین سال کا ہے چار سال کا ہے جسم بھی ٹھیک ہے اور دو چیزیں اس میں آئیں ایک تو وہ چل نہیں سکتا دوسرا اس کے ذہنی جو اپروچ ہے وہ کمزور ہے تو کیا اس کے کمر میں کہیں مسئلہ ہے اس کے گوشت میں مسئلہ ہے اس کے اڈیو میں یا اس کا ذہنی جو نشون و مہمان اس وجہ سے نہیں چل رہا ہے ایسے بچوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیا فیزیو تھرابی سے ان کا ذہن جو ہے وہ اپرو ہو جائے گا دیکھیں ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیلیڈ مائل سٹون میں ہوتے ہیں اس کے سو جو ہے وہ ان کو واپس سٹینڈنگ پلے آ جا سکتا ہے سٹینگ پلے آ جا سکتا ہے یہ اپنے نورمل کام بھی کر سکتا ہے بچ پسکل ترپی اچھا آپ نے ذکر کیا تھا فالج کی جو لوگ ہیں جن کو فالج ہو جاتا ہے تو ان کا کوئی حصہ کوئی بازو پورا بازو یا ایک ٹانگ یا ایک بازو کا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ ایک طرف کا جو جسم ہے وہ کام کرنا کوئی حصہ ایک ڈیمیج ہو جاتا ہے بالکل اوپر کا ہاتھ ہے ٹانگ ہے وہ کام کرنا جو ہے وہ رک جاتا ہے تو اس میں مسل کی کمزوری آتی ہے پٹہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس میں اگر ہم پیشنٹ کو لیٹا با چھوڑ دیں اور بالکل بستر پہ ایسی بیڈ ریس پہ چھوڑ دیں تو مسل اور زیادہ ڈیکلائن میں چلا جائے گا اپنا سائز چھوٹا کر لے گا اٹروفی میں چلا جائے گا تو فیزیکل تھیرپی کے ساتھ جو فیزیکل ایکٹیوٹی ہم اس کی بڑھاتے ہیں تو نو ڈاؤٹ آپ سینٹرز آئیں سینٹر کے تھو یہ ہوتا ہے کہ اسیسمنٹ ہوتی ہے پراپر چیکپ ہوتا ہے پھر آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کچھ مشینز ہوتی ہیں جو ہم سینٹر میں کرواتے ہیں اور گھر میں بھی گائیڈ کرتے ہیں تو فیزیکل تھیرپی کے ساتھ پاڑیٹ کے پیشنٹ بہت جلدی ریکاور کر جاتا ہے اچھے فیزیکل تھیرپ سے جو ہماری ہڈیاں وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں یا ہمارے مسل گوشت جو ہے وہ اگر ڈیمیج ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے جیسے کسی کے زبان سے بات نہیں کر سکتا ہے یا کوئی مسل کا پرابلم ایکسرسائز سے اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے دیکھیں فیزیکل تھیرپی سے یہ ہے کہ اگر ہم ایکٹیفنیس رکھتے ہیں اپنی تو ہم مسل تو بیلٹ ہوتا ہی ہے اگر اس کو پروپر لی کیا جائے جس بھی بات کے بھی 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 ہم وائٹیمن ڈی کو انیشیئیٹ کر سکتے ہیں کہ فیزیو تھیرپی سے اور فیزیکل ایکٹیوٹی سے وائٹیمن ڈی بوسٹ ہوتا ہے ہم اس کو ایکٹیف کر سکتے ہیں یوریک ایسیڈ کی ڈکلائن کر سکتے ہیں اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ یوریک ایسیڈ انکریز ہو جاتا ہے بھونے کے ساتھ ہو گیا جوائنٹ سپنے ساتھ ہو گئی ہے مصل پین ہو رہا ہے انفلمیشن ہو رہے گیا سو اگر